جمعہ دس محرم اللہ نے یہ دن آپ کے لئے تیہ کیا ہوا تھا جو چھوری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا ایک مرتبہ آپ نے حضرت امہ سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کی وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے امہ سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے تھوڑ دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بھر امہ سلمہ اندر گئی تو دیکھا اپنے حسین کو ایسے سینے سے لگائے ہوا تھا وہ ٹھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس پیچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی دکھائی ہے اللہ کے لیے تم ہمدر بھی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پایا گیا اور اس کی مور سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضرت چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیا سو بہ رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی رو رہا ہیں فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے آدم نے کبھی نام نہیں لیا ہے ان حدیثوں کا حوالوں نہیں دیا اتنا بغض اور قینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں سوتے نہیں ساری رات روتے رہتے تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا مل گیا تھا لیکن ایک کی جدائی میں چلیس سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی مینہ میں این آکھوں سے ساری گھڑ کو زبا ہوتے تک موسیقی موسیقی موسیقی